اگز میں اہم ترین خبر سے آپ کو آ کریں گے وزیراعظم نواز شریف کی زیر صلات عالی سطح کا اجلاس منقض ہوا ہے اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سہار اور افطاری کے دوران لوڈ شیڈنگ نہ کی جائے یہ ہدایت کی گئی ہے وزیراعظم کی جانب سے کہ سہار اور افطاری کے دوران لوڈ شیڈنگ نہ کی جائے اسی پر مزید جانیں گے ای آ آ آئی نیوز کے رمائن دیازہ فاروق سے اظہر اجلاس کی کاروائی کے حوالے سے مزید اپ ڈیٹ کیجئے گا جی وزیراعظم کی طرح میں یہ اجلاس وزیراعظم آؤس میں وہ تھا جس میں فاقی وزراء اور مختلف حکام ہے مختلف وزارتوں کے وہ بھی شریک ہوئے تھے اس اجلاس میں بالخصوص جو رمضان آ رہا ہے اور اس کے ساتھ موسمِ گرمہ میں بجلی کی جو طلب ہوگی اور پیدوار ہوگی اس حوالے سے تفصیلی طور پر بریف کیا گیا وزیراعظم نے یہ ادایت کی کہ موسمِ گرمہ کے دوران کوشش کی جائے کہ شہری علاقوں میں چھنٹے اور تدری علاقوں میں آٹھ گھنٹے سے زائد لوڈ شیڈنگ نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم نے یہ بھی ادایت کی کہ ماہ رمضان میں سہر اور افتار کے دوران لوڈ شیڈنگ قتل نہ کی جائے اور اس بات کو جگینی بھی بنایا جائے اجناس میں تفصیلی طور پر بریف کی پیدوار کیا ہے اور ملک کی طلب کیا ہے تام وزیراعظم نے یہ ادایت جاری کی ہے کہ رمضان میں کم سے کم لوڈ شیڈنگ کو جگینی بنایا جائے خصوص سہر اور افتار میں اور عمومی طور پر موسمِ گرمہ میں بھی لوڈ شیڈنگ کا جو دورانیاں ہے وہ وزیراعظم نے مقرر کیا ہے چھے اور آٹھ گھنٹے اور اس کو جگینی بنانے کی بھی ادایت کیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا حضرت فاروق تفصیلات سے آگا کرنے کے لئے